بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ انسائٹ بزنس شیوٹیف چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں دوستو انسائٹ بزنس شیوٹیف چینل کی انفرادیت یہ ہے کہ اس چینل پر آپ کو سمال بزنس آئیڈیاز لو کاسٹ بزنس کرنے کے طریقے اور کوالٹی پرڈکٹ کی فرمولیشن شید کی جاتی ہے آج بھی یہ کوالٹی پرڈکٹ کی فرمولیشن لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج میں فرمولیشن کریم کی فرمولیشن دے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ ایک کوالٹی پرڈکٹ ہے اگر آپ اپنا برینڈ بنانا چاہتے ہیں مارکیٹ میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ میں کوالٹی سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس فرمولیشن کو آپ یوز کر سکتے ہیں کبھی بھی کوالٹی پر کمپرومائز مت کریں ورنہ مارکیٹ میں جا کر آپ فیل بھی ہو جائیں گے اور اپنا نقصان بھی کریں گے تو دوستو اس کے کیمیکل کا تعارف کچھ یوں ہے ڈینائزڈ وائٹر نمبر دو پر سی ایم سی نمبر تین پر ٹی ای ای ٹرائی ایتھنول امائن نمبر چار پر پی ڈی یہ ایک امولین پروڈکٹ ہے جن کو سوفٹ کرنے کے لیے اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے نمبر چار پر ٹائٹینیوم ڈائیک سائٹ نمبر پانچ پر زنک سٹری ایٹ نمبر چھے پر چینہ کلے چینہ کلے کو آپ کوشش کریں کہ وائٹ کلر کا لیں اگر وائٹ کلر کا نہیں ملتا گری یا آف وائٹ آپ استعمال کر سکتی ہیں لیکن بلیک کلر کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ پھر آپ کا جو کلر ہے وہ اچھا نہیں آئے گا نمبر آٹھ پر پی پی ایس نمبر نو پر ایم پی ایس یہ دونوں پرزرویٹیو ہیں نمبر دس پر آئرن اکسائیڈ ریڈ نمبر گیارہ پر آئرن اکسائیڈ جیلو اب اس کی کوئنٹیٹی اور اس کے بنانے کا طریقہ سن لیجئے یہ مکسر کے بغیر تیار نہیں ہوگا اس کے لیے مکسر آپ لازمی چاہیے آرو وائٹر آپ نے لینا ہے سات سو چالیس ایم ایل اس کو ہیٹ دینی ہے پھر اس کے اندر آپ ڈالیں گے سی ایم سی فائی برام ساتھ ہی آپ چینہ کلے ڈال لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ہیٹ کے اوپر ہی مکس کرنا ہے جب اس کا درجہ حرارت ایٹی تک چلا جائے اور یہ تینوں چیزیں آپ کی اچھی طرح مکس ہو جائیں پھر آپ سکسٹی گرام اس کے اندر پی ڈی ڈالیں گے ٹائٹینیوم ڈائیک سائیڈ سو گرام ڈالیں گے زنک سٹی ایٹ اس کے اندر ڈالیں گے پچیس گرام یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ پی پی ایس اور ایم پی ایس ون ون گرام ڈال کر نیچے سے ہیٹ بند کر دیں گے اور کم از کام اس کو دس منٹ تک آپ مکسر سے مکس کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے اس کا درجہ حرارت جب ففٹی پر آ جائے تو اس کے بعد آپ نے آئرن اکسائیڈ جو ہے ریڈ یا آئرن اکسائیڈ ییلو کلر یہاں پر آپ نے خود بنانے ہیں پندرہ گرام تک آپ ایک کیجی میں اس فارمیلیشن میں آپ پندرہ گرام تک یوز کر سکتی ہیں اگر آپ بلکل ریڈ ڈالیں گے تو اس کا کلر اور آئے گا اگر آپ اس کے اندر ریڈ اور جیلو دونوں مکس کر کے ڈالیں گے کلر کا شیڈ اور بنیں گا اس لیے یہاں پر کلر آپ نے خود تیار کرنے ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ریڈ سات گرام ڈالیں آٹھ گرام آپ جیلو ڈالیں یا دس گرام آپ جیلو ڈالیں پانچ گرام آپ ریڈ ڈالیں اس طرح اس کے کلرز آپ نے خود تیار کرنے ہیں کوئنٹیٹی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر آپ پانچ گرام تک یوز کر سکتے ہیں تو کلرز جیسا آپ کو چاہیے ایسا کلرز آپ تیار کر سکتے ہیں جب اس کا درجہ حرارت ففٹی تک آ جائے تو اس وقت آئرن اکسائیڈ جو ہے یہ اس کے اندر حل کرنی ہے اس کے اندر ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کم از کم دس منٹ تک مکس کریں آئرن اکسائیڈ بھی اس کے اندر مکس ہو جائے اور جتنا مٹریل ہے وہ بالکل یک جان ہو جائے یہ آپ کی پروڈکٹ تیار ہے تو اس کی بوٹل کے لئے آپ شانلہ مارکیٹ لاہور سے لے سکتے ہیں سٹیکر اپنے نام کا بنوائیے یہ پمپ والی بوٹل میں بن سکتا ہے اور کسی اچھے جار میں بھی آپ بنا سکتے ہیں جیسے بی بی کریم ہے ایسے کسی جار میں بھی آپ تیار کر سکتے ہیں امپورٹنڈ بوٹلیں بھی بہت اچھی چھ ملتی ہیں کسی اچھی بوٹل کا انتخاب کریں اپنی پیکنگ کریں اپنا برینڈ بنائیں پھر اس کو آپ سیل کریں ویڈیو کے آخر میں اس کی مکمل فارمولیشن میں دے دوں گا وہاں سے بھی آپ اس کی فارمولیشن دیکھ کر سکرین شاٹ لے کر آپ اسی ترطیب سے یہ سارے کا امکال ڈالنے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتائے ہیں امید کہتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تاک کے لئے اللہ نکیبان